اسلام علیکم فرینڈز Welcome back to my channel Cooking with Nesh Alam کیا حالیں آپ سب کے I hope کہ آپ لوگ بھی خریص سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آمین فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پروٹین سے بھرپور سائلٹ کی ریسپی بہت ہی زبردست بنتی ہے کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوتی ہے اگر سے آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں اور فٹ رہنا چاہتے ہیں تو دن میں آپ کو کسی بھی ٹائم بھوک لگ جائے سہت کے لئے بھی ہلتی ہوگی ریسپی پسند آئے تو آپ اسے لائک زرور کیجئے گا اور فرینڈز اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے چینل کو بھی سبسکرائب زرور کیجئے گا تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلٹ بنانے کے لیے میں نے دو کپ مبلے ہوئے کالے چھولے لیا ہے تو سیمپل آپ نے اسے رات بھر کے لیے بھگو کے اسے بوائل کر لینا ہے تو دیکھیں یہ اچھی طرح سے بوائل ہوئے میں ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک ادر میڈیم سیس کے حالو کو کلر ڈال کے اُبال لیا ہے یہ میں نے اناردانہ لیا ہے آدھا کپ کے قریب اور آدھا کپ ہی میں نے بھونی ہوئی مومپھلی لیے تو تمامی انگریڈینس میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو اگر آپ نے کوئی چیز کم زیادہ لینے ہو تو آپ اپنی حساب سے کر لیجئے گا اس میں ڈالنے کے لیے میں نے کچھ ویجز کٹ کر کے رکھی ہیں اسے یہ سیلڈ بہت ہی مزیگی لگتی ہے آدھا ادھا کپ کے قریب میں نے ککڑی اور بندگو بھی اور کھیرہ لیا ہے آدھا کپ میں نے پیاس سلائسز میں کاٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ٹیماتر بھی میں نے آدھا کپ کے قریب لیا ہے یہ میں نے ہرہ دھنیا اچھے سے واش کر کے کاٹ کے رکھا ہے اور دو سے تین ہری مرچوں کو بھی میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اب ایک چھوٹی پیالی لیں گے اور اس میں ہم اس کا ایک مسالہ بنائیں گے اس میں ون ٹیبل سپون لیمن جوز کا ڈالیں گے کچھ مسالے لیں گے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اس میں اٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون آمچور پاوڈر ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور کارٹر ٹی سپون چلی فلیکس اور کارٹر ٹی سپون ہی بلیک پیپر پاوڈر شامل کریں گے اچھا مرچے جو ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر لیجئے گا ہاف ٹی سپون لیں گے ہم ریگولر نمک اور کارٹر ٹی سپون اس میں اٹ کر دیں گے کالے نمک کا اچھی طرح سے ملا دیں گے ان سبھی مسالوں کو اور اسے ابھی ایک سائٹ پر رکھ دیں گے گیس پر رکھیں گے فرائی پین اور اس میں ہم ٹو ٹی سپون کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ گرم کر لیں گے دیکھیں جب آئل گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم اٹ کر دیں گے ہم اپنے یہ بوائل کیے ہوئے کالے چھولے اور صرف دو سے تین چھوٹکے آٹ کریں گے کالا نمک اور دو سے تین چھوٹکے ہی کالی مرچوں کا پاوڈر آٹ کر دیں گے اسے مکس کرتے ہوئے ہم اسے کچھ دیر فرائی کریں گے اب جو ہم نے ممپھلی لی تھی نا اسے بھی ہم اس کے ساتھ ہی آٹ کر کے ان دونوں چیزوں کو میڈیم فلیم پہ دو منٹ روست کر لیں گے اسے میں نے اچھا سا بھون لیا ہے اور یہاں میں نے ایک بڑا باؤ لیا ہے اسے ہم اس میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اب اس میں بوائل کے ہوئے آلو شامل کریں گے تمام ویجز جو ہم نے کٹ کر کے رکھیں تھی یہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی یہ جو مسالہ مکس کر کے رکھا تھا یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اچھی طرح سے ان سبھی چیزوں کو ملا دیں گے آپ اس میں اپنی مند پسند ویجز ڈال کے مجھے سے انجوائے کر سکتے ہیں سہت کے لیے بھی ہیل دیا اور کھانے میں بھی ٹیسٹ ہی ہے اب اس میں آدھا کپ کے قریب اناردانہ شامل کریں گے اسے اس چاٹ کا لک بھی اچھا آئے گا اور ٹیسٹ بھی بڑھ جائے گا اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت ہی بہترین سی ہماری ہیل دی سی سی سیلڈ ریڈی ہے تو دیکھا آپ نے بلکل آسانی سے ہم نے اسے کیسا منٹوں میں بنا لیا بہت ہی زبردست بنتی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا hope you like this recipe then do like, share and subscribe to my channel مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعا طرح стан کا مجھے boom پاکتا رکھے گا مجھے ڤ growers